بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم تو سدینیز ٹوڑے دوستو اس حوالے سے معذرات کے کچھ دنوں میں چینل پر پراوپلی طور پر کام نہیں کر سکا کچھ مجبوریاں تھی اور کچھ ایسے کام تھے جن کی وجہ سے ٹائم فنشنل کو نہیں دے سکا تو انشاءاللہ آگے سے جو ہے آپ کو انشاءاللہ پراوپلی طور پر ویڈیوز ملیں گی اور پراوپلی طور پر تمام طرح اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک باوقت شیئر کی جا سکے گی دوستو بڑھتے ہیں امریک تفصیل کی جانے پر آز کی مین ٹوپک کی طرح ہم بات کرتے ہیں دوستو آز کا ہمارا ٹوپک ہے بہت سارے سوالات کی ہم آپ کو جوابات دینے والے ہیں اگر آپ کا کفیل جو ہے آپ کا اقامہ استدید کرانے میں تخیر کر رہے ہیں تو بھی آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے سائیے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے جو سائی کے خاص پر آئے ہوئے ہیں جو سائی کے خاص ویزی فائیر کے گریلو ڈرائیور ہیں ان کا کیا نکل کفالہ ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو جواب دینے کریں گے اور اس حوالے سے کفالت کا طریقہ کار کیا ہونے والا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جہاں گریلو ڈرائیور کی چھٹی بھی ہے موجودہ حالات میں بڑھ جائے گی یا نہیں بڑھے گی اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے تو دوستو بڑھتے ہیں کہ تحصیل کے جانب اور مکمل تحصیل سے آپ کو باق خبر کرتے ہیں دوستو پہلے تو آپ کو بتاتے سلیں کہ سعودی عرب میں حضرت سید کے ادائیت کے مطابق کرونا ویرس سے محفوظ رہتے ہوئے مقررہ زوابط کے تحت معاملات زندگی بحال کر دیئے گئے ہیں اندرونی ملک خزائی سفر پر پابندی تو ختم ہو چکی ہے تاہم ابھی تک بین القوامی بروازیں بحال نہیں ہوئی ہیں اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کے سوالات جو ہیں وہ آ رہی ہیں ایک بھائی ہیں ان کا پوچھنے ہیں کہ کیا سیکے خاص یعنی گھریلو ٹریور کے ہے جو نکل کفالہ ہو سکتے ہیں تو دوستو اگر میں آپ کو اس کا جواب دیتا شروع ہوں تو سعودی عرب میں غیر ملکی گھریلو عملے کے معاملات کو جلدی نمٹانے کے لیے محکمہ پاسپورٹ یعنی کے جو آزاد کے جانے سے تمام عمور کمپیوٹرائز کر دیے گئے ہیں ماضی میں جس کام کے لیے کئی دن لگتے تھے اب بہت مختصر ہی وقت میں معاملات نمٹ جاتے ہیں گھریلو عملہ جس میں ڈرائیور ملازمین اس کے علاوہ نرس ٹیوٹر وغیرہ شامل ہیں کئی کاموں کی تجدید اور دیگر معاملات کے انجام دہی کے لیے جوازات نے ابشر اکان کی سہولت مہایا کی ہے جس کے ذریعے فوری طور پر معاملات نمٹا دیے جاتے ہیں جہاں تک آپ کا سوال ہے سیک خاص یعنی کہ گھریلو ڈرائیور کے پیسے پر کام کرنے والے کسی دوسرے کی کفالت میں جا سکتے ہیں تو اس کے لیے کوئی عمر مانی نہیں ہے اگر آپ کے کفیل کو اعتراض نہیں اور آپ کو تنازل یعنی کہ ریلیز دینے پر راضی ہے تو جوازات کے ابشر سرویس کے ذریعے کفالت کی تبدیلی فوری طور پر ہو سکتی ہے کفالت کی تبدیلی کے لیے طریقہ کار کیا ہے جس نئے شخص کی کفالت میں آپ جانا چاہتے ہیں وہ اپنے ابشر اکانٹ سے آپ کے موجودہ کفیل کو طلب یعنی کہ ڈیمانڈ ارسال کرے جسے سیک کے کفیل یعنی کہ منظور کرنے والے کے بعد جوازات میں مقررہ فیس ادا کی جائے گی جس کے بعد کفالت تبدیل ہو جائے گی کفالت تبدیلی کے لیے سابق کفیل کی منظوری لازمی ہے تاہم اگر سابق کفیل تنخواہ جو ہے ادا نہیں کرتا اور اکامے کی تجتید میں بھی تخیر کرتا ہے تو اس صورت میں لیبر آفیس میں شکایت از کرائی جا سکتی ہے تاہم اس کے لیے دستاویزی ثبوت ہونا لازمی ہے جس کے بعد لیبر آفیس کفالت تبدیل کرنے کے اکامات صادق کر سکتا ہے اس کے حوالے سے ایک اور بھائی کا پوچھنا تھا کہ گھرے لو ڈرائیور کی چھوٹی بھی موجودہ حالات میں بڑھ جائے گی دوستو اگر اس کی وضاحت میں آپ کو کروں تو سعودی عرب میں تاحال کرونا ویرس کی اوریا سے بین القوامی پروازوں پر عید پابندی بلقرار ہے تہاں ممکلت میں مقیم غیر ملکوں کی خصوصی فلیٹوں کے ذریعے ان کے ملک روانگی کا سلسلہ بھی جاری ہے سعودی حکومت کے جانب سے تارکین وطن کو خصوصی ریایت دی گئی ہیں جس میں وہ غیر ملکی جو چھوٹی پر یعنی خروج جہودہ پر اپنے ملکوں کے گئے ہوئے ہیں اور ان کے خروج جہودہ یا اکامی کی مدد ختم ہو چکی ہے اس میں تین ماہ کا اضافہ کیا جائے گا ایوان شاہی سے دی جانے والی ریایت سے تمام غیر ملکی مستفید ہو سکیں گے اس میں سے کے خاص بھی شامل ہے ان کے اکاموں اور خروج جہودہ کی مدد میں خودکار طریقے سے تین ماہ کی توسی کر دی جائے گی کرونا ویرس کی وجہ سے گزشتہ مارس بھی سعودی حکومت کے جانب سے تارکین وطن کے اکاموں میں تین ماہ کی توسی کر دی گئی تھی اب یہ دوسری بار اس کا اعلان کیا گیا ہے توسی پر عمل درامت مرنہ بار ہوگا جو ادارہ نیشنل انفارمیشن سینٹر کے تعاون سے کیا جائے گا ایک اور بھائی سوال کرتے ہیں کہ میری چھٹی ختم ہونے میں ابھی دو ماہ باقی ہیں میں پاکستان میں ہوں مدد میں اضافہ کیس طرح ہوگا سعودی حکومت نے غیر ملکی تارکین کو جو تین ماہ کے اضافی مدد کے لیے خصوصی ریایت دی ہے اس کے مطابق وہ افراد جو بیرونی ملک موجود ہیں ان کا اقامہ اور خروج جودہ از خود تین ماہ کے لیے ایکسٹینڈ ہو جائے گا آپ کے سوال کے مطابق آپ کے چھٹی ختم ہونے میں ابھی دو ماہ باقی ہیں جبکہ ابھی تک سعودی عرب کے لیے بیرونی فلائٹ شروع نہیں ہوئی نہ ہی اس بارے میں کوئی ممکنہ شیڈیول جاری ہوا ہے تام حکام کے گینا ہے کہ تین ماہ کی جو ریایت دی گئی ہے اس کے بعد حالات کو دیکھتے ہوئے اس بارے میں مزید غور و فکر کیا جائے گا اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ دوسری بار سعودی حکومت کی جانے سے غیر ملکوں کے کاموں میں توسیح کی گئی ہے کیونکہ کرونا ویرس کی وجہ سے حالات جب تک مکمل طور پر کنٹرول نہیں ہو جاتے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا جب تک فلائٹس بحال نہیں ہوتی بیرونی ملک مقیم افراد کے معاملات کے بارے میں حکومتی ادارے وقتن فوقتن احکامات زاری کرتے رہیں گے جنہیں آپ کو اس چینل پر باوقت پہنچا دیا جائے گا دوستو یہ تھے آج کے کچھ سوالات کے جوابات امید کرتے ہیں آپ کوئی رہ پسند ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سعودینی ضروری کو ضرور سبکرائب کے لیسے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ